مرحبا آبیان صلی اللہ علیہ وسلم تین کے بنیادی طور پر تین پہلو ہیں جس میں سب سے پہلا پہلو یہ عقائد کا ہے پھر دوسرا عبادات اور تیسرا معاملات کا ہے ان تینوں پہلوں کو ملا کر مکمل دین کا سٹرکچر بنتا ہے اور اگر ان تینوں پہلوں کو الگ الگ سے دیکھا جائے تو یہ تینوں پہلوں جو ہیں وہ آپ نے اندر بڑی وسعتیں رکھتے ہیں معاملات یعنی ڈیلنگز جو ہیں وہ تو آپ نے اندر کافی وسعت رکھتی ہیں مگر ان تینوں پہلوں جو ہیں اگر ان کو ایک لفظ میں ادا کرنا مقصد ہو یا ایک لفظ میں ادا کریں تو وہ تقویٰ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں کیے ہیں اور ان کا مقصد بھی پھر ارشاد فرما دیا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں آیت مبارکہ کا آخری حصہ اس بات کی دلیل ہے کہ روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتاکون تاکہ تم متقی بن جاؤ روزے کیوں فرض کیے گئے ہمارا آج کا جو موضوع ہے اس کا جو مین ٹائٹل ہے وہ یہی ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے حال کے کائنات نے اس آیت مبارکہ میں واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا لعلکم تتاکون تاکہ تم متقی ہو جاؤ اب اگر ہم روزے کی یا اس کی بیگراؤنڈ دیکھیں تو حضرت آدم علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کہ آج کے دن تک تمام امتیں اگر ہم عدیان کے بارے میں دیکھیں تمام سامی غیر سامی الہامی غیر الہامی عدیان جو ہیں ان میں یہ جو روزہ ہے یہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے کوئی خاموش رہ کر روزہ رکھتے ہیں کوئی آگ سے پکی ہوئی چیز جو ہے وہ اس کو نہیں استعمال کرتے یہی ان کا روزہ ہے کسی کے اقاض مختلف ہیں الغرز کے ہر دین میں ہر ماننے والے جو لوگ ہیں ان میں روزے کی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہے یہ عبادت جو ہے یہ کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید کی یہی آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض گئے گئے پتا چلا کہ عبادت کا یہ رنگ جو ہے یہ پہلے لوگوں پر بھی کسی نہ کسی صورت میں فرض رکھا گیا تھا تو اس کیا مقصد بھی آیا ہے منشاہ خداوندی بھی اس میں موجود ہے کہ پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب جو ہیں وہ مجھ سے لعلکم تتکون وہ مجھ سے پیار کریں گے آج تک ہم نے تتکون کا جو ترجمہ پڑا ہے وہ یہی پڑھتے آئے ہیں کہ ڈر خوف پرہیزگاری بچنا رک جانا اسی تتکون کو اگر کسی اور انگل سے لیا جائے تو وہ یوں بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہمارا کوئی محبوب ہو جس سے ہمیں بڑی محبت ہو اور اس کے نراز ہو جانے کا بھی ہمیں ڈار ہو تو ایک خوف یہ بھی ہے خوف دو طرح کا ہوتا ہے ایک منفی خوف ہے ایک مصبت خوف ہے منفی خوف جو ہے وہ انسان کی صلاحیت کو کم کرتا ہے وہ قوت عمل کو چھین لیتا ہے اور جو خوف تقویٰ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس خوف کی بنیاد تقویٰ ہوتا ہے وہ خوف انسان میں صلاحیت اور صالحیت دونوں کو پیدا کرتا ہے وہ انسان کو کانفیڈنٹ بناتا ہے وہ انسان میں قوت عمل کو پیدا کرتا ہے اور انسان جو ہے وہ ایک مکمل انسان بن جاتا ہے اور پھر اس تقویٰ کی منزل کیا ہے اس تقویٰ کی منزل خالق کائنات نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا پھر اس کی منزل کیا ہے اس کی منزل یہ ہے کہ خالق کائنات کے ہاں اس کی عزت کی جائے گی اللہ کے نزدیک جو ہیں وہ عزت والے تمہارے متقی اور پرہیزگار ہیں آج دنیا میں لوگ عزت شہرت دولت کس وجہ سے کماتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی عزت کی جائے ایک چھوٹے بچے سے لے کر بڑے آدمی تک ہر کوئی اپنی سیلف ریسپیکٹ کے بارے میں دوسروں سے کہتا نظر آتا ہے کہ بھئی میری جو عزت نفس ہے اس کو مجرور نہ کیا جائے میری عزت نفس کا خیال لکھا جائے ہر کوئی اپنی عزت کے حوالے سے کونشیس نظر آتا ہے تو یہ عزت کیا ہے عزت کا میار کیا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں عزت کا میار کیا ہے اور کیا وہی میار سب کے ہاں ہونا چاہیے تو اگر ہم دیکھیں تو حال کے کائنات کے ہاں جو عزت کا میار ہے وہ دولت نہیں ہے حال کے کائنات کے ہاں جو عزت کا میار ہے وہ شہرت نہیں ہے وہ جاہو منصب نہیں ہے اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ میرے ہاں جو عزت کا میار ہے وہ تقویٰ ہے تمہارا مجھ سے پیار کرنا ہے تمہارا بین دیکھے مجھ سے پیار کرنا یہی میرے ہاں جو ہے وہ عزت کا میار ہے اب جو شخص اس تقویٰ کی منزل پہ فائز ہو جاتا ہے اس منصب پہ فائز ہو جاتا ہے وہ ہر عمل سے پہلے یہ بات سوچتا ہے کہ میرا خالق کہیں اس عمل سے نراز نہ ہو جائے میرے خالق نے تو یہ ارشاد فرما رکھا ہے قول قولن صدیدہ ہمیشہ سچی بات اور سیدھی بات کرو اگر میں ٹیڑی بات کروں گا تو میرا مالک مجھ سے نراز ہو جائے گا میرے مالک نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ اچھا بولو لوگوں کے ساتھ میرے مالک نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تکبر نہ کرو میرے مالک نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَجَسَّسُ تَجَسَّسُ نہ کرو تو جو متقی شخص ہوتا ہے وہ ہر ہر قدم پہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ کہیں میرا مالک نراز نہ ہو جائے یہی تقویٰ کی حقیقت ہے اب تقویٰ کے مختلف درجات بھی ہیں جیسا ہر شخص کا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ انسان جیسا بھی ہو مختلف اس کے مزاج ہیں اس کی عمر کے مطابق ڈاکٹرز حضرات اس کو ڈوز دیتے ہیں اسی طرح ہر شخص کے بارے میں ہر شخص کا حوالے سے تقویٰ کے مختلف درجات ہیں بعض لوگ ان کے عام لوگوں کے تقویٰ بڑے خاصل خاص ان کا تقویٰ عام لوگوں کے تقویٰ سے مختلف ہوتا ہے حضرت رابعہ بسریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ گھر سے نکلی ہے ایک ہاتھ میں پانی پکڑا ہے اور ایک ہاتھ میں آگ کے انگارے اٹھائے ہوئے ہیں پوچھا اممہ جی کیا ارادہ رکھتے ہیں کہنے لگی کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ اس آگ سے جنت کو جلا ڈالوں اور اس پانی کے ذریعے میں جہنم کو ڈھنڈا کر دوں تاکہ لوگ جنت کے لالچ اور جہنم کے در کی وجہ سے میرے مالک کی عبادت نہ کریں بلکہ میرا مالک ایسا ہے کہ وہ عبادت کرنے کے لائق ہے میرا مالک تو ایسا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ تو اس قابل ہے حضرت علی کا قول بڑا مشہور ہے حضرت علی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ وہ میرا مالک ہے اس نے مجھے پیدا کیا ہے یا اس نے مجھے پناہ دی ہے بلکہ میں رب کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ ستودہ صفات ہے وہ خاصان جو ہیں خاصان بارگاہ جو لوگ ہیں ان کے تقوے مختلف ہوتے ہیں تقوے کیا چیز ہے حضرت عبی ابن قاب اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دوست ایک مقام پر بیٹھے ہیں دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے اور اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ آج ہمارے درمیان ہم دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں اور ہماری بھی مختلف قسم کی ڈسکیشنز ہوتی ہیں اور ذرا گوھر سے سنیے گا کہ صحابہ اکرام آپس میں کیا ڈسکیشنز کرتے ہیں سیانے لوگ اکل والے لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے نظریات کو اس کی گفتگو سے پرکھا جا سکتا ہے آج ہمارے معاشرے میں ہماری ڈسکیشنز جو ہوتی ہیں وہ ہماری ترجیحات ہماری پریورٹیز کو شو آف کر رہی ہوتی ہیں آئیں دیکھیں کہ صحابہ کی ترجیحات کیا تھی صحابہ کی گفتگو کا ایجنڈا کیا ہوا کرتا تھا اور پھر اسی تناظر میں اپنی گفتگو بھی دیکھا کریں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیا گفتگو کرتے ہیں سنے حضرت عبی بن کعب سے حضرت عمر کہنے لگے کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ تقوی کیا ہے حضرت عبی بن کعب کہنے لگے آپ بتائیے تو صحیح حضرت عبی بن کعب کہتے ہیں عمر کبھی جاڑیوں والے علاقے سے گزرے ہو کبھی خاردار جاڑیوں کے قریب سے گزرے ہو کہنے لگے ہاں گزرا ہوں پوچھا کیسے گزرتے ہو کہنے لگے میں اپنے لباس کو اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں میرا دامن گانٹوں کے ساتھ الج کر تار تار نہ ہو جائے تو حضرت عبی بن کعب کہنے لگے بھائی یہی تو تقوی ہے کہ اپنی زندگی کو ایسے بچا بچا کر گزارنا کہ کہیں خالق کائنات نراز نہ ہو جائے کہیں رب العالمین نراز نہ ہو جائے شہرہ حیات پر اس طرح کے بے شمار خاردار جاڑیاں جو ہیں وہ گناہوں کی صورت میں بھی ملیں گی بعض دفعہ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عزمائش بھی آ جاتی ہے یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ عبادات ہمارے زندگی میں تقوی کیسے پیدا کر سکتی ہیں یا عبادات کے ذریعے تقوی کا حصول کیسے ممکن ہے تمام عبادات کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو تمام عبادات جو ہیں یہ حصول تقوی کے لئے ایزا ٹول یوز ہوتی ہیں عبادات جو ہیں فی نفسے ہی مقصود نہیں ہے اصل مقصد جو ہے وہ تقوی ہے اور تقوی بھی فی نفسے ہی مقصود نہیں ہے دیکھیں اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے اگر کسی شخص نے کراچی جانا ہو اور وہ کراچی جانے کے لئے بس ٹرین یا جہاز کے ذریعے سفر کرتا ہے اس کا اصل مقصد جہاز پہ بیٹھنا یا ٹرین پہ بیٹھنا یا بس کا سفر کرنا نہیں ہوتا اس کا اصل مقصد جو ہے اس کی منزل پہ پہنچ جانا ہے اس کا اصل مقصد اس کی منزل تک جو ہے وہ جانا ہے اور جب وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے وہ منزل مقصود کہلاتی ہے اسی طرح جو عبادات ہیں یہ فی نفسے ہی ہمارا مقصود نہیں ہے اور مقصود تقوی بھی نہیں ہے عبادات فی نفسے ہی ہمارا مقصود نہیں ہے ہمارا مقصود جو ہے وہ تقوی ہے اور تقوی بھی فی نفسے ہی مقصود نہیں ہے گویا کہ اس کو یوں سمجھئے کہ یہ جو تقوی یہ جو عبادات ہے یہ ہمیں تقوی تکلے کر جاتی ہے اور یہ تقوی ہم رف رفے تقوی پر سوار ہو کر خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جو ہے ہمیں قرب الہی جو ملتا ہے اصل تقوی وہی ہے اور اسی کو تقوی کی میراج کہی جاتی ہے اب یہ رمضان المبارک کے جو دن ہے یہ انسان کو کیسے تقوی کی طرف لے کر جاتے ہیں یہ ہے کہ انسان جب ایک بند کمرے میں بیٹھا ہے اور بند کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کے پاس بیسیوں چیزیں کھانے کے لیے موجود ہیں کوئی دوسرا بندہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہا اور وہ صرف اس وجہ سے کوئی بھی چیز نہیں کھاتا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے میرا خالق جس کی وجہ سے میں نے روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے ایک بزرگ اپنے مریدوں سے کہنے لگے کہ جاؤ یہ سیب لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پر کھاؤ جا کر کہ جس جگہ پہ تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو تمام لوگ گئے اور واپس آ گئے ایک شخص واپس آیا اس کے ہاتھ میں سیب موجود تھا پوچھا کیا وجہ ہوئی تم نے سیب نہیں کھایا کہنے لگا میں ایک مقام پہ بیٹھا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا میں سیب کھانے لگا تھا مگر اچانک سے خیال آیا کہ خالق کائنات تو مجھے دیکھ رہا ہے تو بزرگوں نے اپنا امامہ اتارا اس کے سر پہ رکھ دیا اور اس کو اپنی مسند پہ بیٹھایا اور کہا تم اس قابل ہو کہ تم اس جگہ پہ بیٹھایا جائے اپنے اندر قرب الہی کا احساس کو پیدا کر لینا یہی تقویٰ ہے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ تم اپنا یہ تصور بناو کہ تم اپنے خالق کو دیکھ رہے ہو اگر تم یہ اس قابل نہ ہو یا تمہاری رسائی یہاں تک نہ رہے تو پھر یہ تو تصور بناو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے رمضان المبارک میں یہ عبادت ایسی ہے کہ جو انسان کو پتا ہے جو اس عبادت پر عمل کر رہا ہے یا اس کو پتا ہے یا خالق کائنات کو پتا ہے جب نماز ادا کی جاتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں نماز ادا ہو رہی ہے جب زکاة ادا کی جاتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں زکاة ادا ہو رہی ہے جب حج کیا جاتا ہے تو یہ بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ حج کیا جا رہا ہے مگر روزہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ آپ دن میں پانچ مرتبہ وضو بناتے ہیں اور وضو کرتے ہوئے پانی جو ہے وہ خلق تک جاتا ہے مگر ایک کترہ بھی خلق سے نیچے نہیں اترنے دیتے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے بعض لوگ روزہ رکھ کے بھی روزہ نہیں رکھتے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو اپنے اندر رمضان کو داخل ہونے دیتے ہیں اب یہ میار جو ہے تقویٰ کے جس کے اندر جتنا تقویٰ ہو خالق کائنات کے ہاں کچھ لوگ آلائی اللیین کی منزلیں پا لیتے ہیں کچھ اس سے پچھلی نشستوں پر بیٹھے ہوتے ہیں کچھ عام بندوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کچھ جو ہیں ان سے پیچھے ہوتے ہیں تقویٰ کی بنیاد پر ہی خالق کائنات کی بارگاہ میں نشستیں لگتی ہیں دیکھیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جب آخری جنتی یعنی وہ شخص جو جہنم سے اپنے گناہوں کی سزا پا کر بلکل پاک متحر ہو کر جب جنت کی طرف جاتا ہے اپنی جنت کے حصے کا جو اپنی جنت کا تمام وزٹ کرنے کے بعد تمام جنت گھوم لینے کے بعد تمام جنت کی سیر کر لینے کے بعد وہ فرشتوں سے کہتے ہیں کیا مجھ سے زیادہ بھی کسی کو جنت میں حصہ ملا ہے تو پتا چلا خالق کائنات کے ہاں کوئی کمی نہیں تقویٰ جو ہے وہ مقصود ہے آج یہ رمضان و مبارک کے دن یہ ہمیں تقویٰ کی طرف لے کر جانے والے ہیں رمضان کی آمد کا مقصد بھی صرف یہی ہے کہ انسان آپ نے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے اور اس احساس کو جب دوام مل جاتا ہے تو حقیقت بات انسان کے زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ ہر لمحہ ہر گڑی اس کیفیت میں رہتا ہے کہ وہی کیفیت جو احسان کی کیفیت حدیث جبریل میں فرمائی گئی کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور یہی تقویٰ ہے اللہ رب العالمین ہمیں جو رمضان مبارک کو فرض کرنے کا جو مقصد تھا اس کو پا لینے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَرَنَا